اسلام علیکم ویوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم کے لیے سبق اموز کہانی کسان اور اس کے بیٹے شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام طلبہ سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلبہ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کسان اور اس کے بیٹے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے چار جوان بیٹے تھے بدقسمتی سے چاروں آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے کسان اپنے بیٹوں کی لڑائی جگڑوں اور نائتفاقی سے اکثر پریشان رہتا تھا اور اکثر سوچتا میرے جیتے جی ان کا یہ حال ہے تو میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا ان کی نائتفاقی انہیں تباہ و برباد کر دے گی وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتا کہ کس طرح اپنے بیٹوں کو لڑائی جگڑے کی بجائے اتفاق سے رہنے کی اہمیت اور فائدے بتائے آخر قدرت نے اس پر مہربانی کی اور اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی ایک دن کسان نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ایک ایک لکڑی لانے کو کہا جب کسان کے بیٹے لکڑیاں لے آئے تو اس نے ان لکڑیوں کو گٹھے کی صورت میں بان دیا اور اپنے بیٹے کو دے کر کہا جو اس گٹھے کو توڑے گا اسے انعام ملے گا سب سے پہلے بڑے بیٹے نے لکڑیوں کا گٹھا توڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اس کے بعد دوسرے بیٹے نے لکڑیوں کے گٹھے پر زور آزمائی کی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا اب منجلے بیٹے نے اپنی طاقت آزمانی تھی وہ آگے بڑھا اور بڑے جوش سے گٹھے کو توڑنے کی کوشش کی لیکن پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود وہ گٹھے کو نہ توڑ سکا سب سے آخر پر کسان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے انعام جیتنے کی خاطر گٹھا توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اپنے بڑے بائیوں کی طرح ناکام رہا اب کسان نے بڑے بیٹے کو لکڑیوں کا گٹھا کھولنے کے لیے کہا جب گٹھا کھول گیا تو کسان نے چاروں بیٹوں کو ایک ایک لکڑی دے کر توڑنے کے لیے کہا ہر ایک نے اپنی اپنی لکڑی کو آسانی سے توڑ دیا کسان نے اپنے بیٹوں کی طرف بڑے معنی خیز انداز میں دیکھا اور کہنے لگا میرے بیٹوں تمہیں اس تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے اگر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو گے تو تمہارا دشمن الہدہ الہدہ لکڑی کی طرح تم سب کو الگ الگ توڑ دے گا لیکن اگر تم لکڑیوں کے گٹھے کی طرح آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو گے تو تمہارا دشمن تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے گا کسان کے بیٹوں کو باپ کی بات سمجھ آگئی اور انہوں نے آئندہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے پیار و محبت اور اتفاق سے رہنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ دشمن ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے اخلاقی سبق اس کہانی سے ہمیں جو ملتا ہے اتفاق میں برکت ہے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ